پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسلام کے عبادتی سال کا آغاز ہوا اور بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا اس لئے کہ اسلام کا عبادتی سال رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کا آغاز تئیس مارچ سن دوہزار تئیس بروز جمعیرات ہوا اور پھر اس کا اختتام گویا کہ اکیس اپریل سن دوہزار تئیس بروز جمعیرات ہوا ہزارے کے گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ مکرمہ کی رویت کے اعتبار سے اکثر اہل ایمان نے عید الفطر کی خوشیاں گویا کہ اکیس اپریل سن دوہزار تئیس بروز جمعیرات کو منائی ہیں اور رحمت اور مغفرت کا پروانہ لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹے ہیں اور نہ صرف اپنے گھروں کی طرف لوٹے بلکہ لوٹنے کے بعد اب اللہ کے گھر کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ حج کا عاشقہ نہ سفر بھی تکرے تو یہ کہہ کہ اہل ایمان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق عالم یہ ہے کہ رمضان کے اندر انہوں نے عبادتیں کیے ہیں ذکر و تسبیحات کیے ہیں اللہ کا قرآن سنا ہے تراویہ پڑی ہیں گویا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی لمحے وہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہیں ہوئے اور جو ذمہ داری رمضان میں ان پر لگائی گئی تھی کہ رمضان کی اس مبارک مہینے میں اپنے اللہ کو پا لیں تو اپنے اللہ کو پانے کی بھرپور کوشش کی یہاں تک کہ آخری عشرے کے اندر تو اللہ کی گھر میں ہی آ کر بیٹھ گئے کہ اللہ اپنے گھروں سے تیرے گھر میں پانچ وقت آتے ہیں تجھے پکارتے ہیں تجھے تلاش کرتے ہیں تجھے ڈھونڈتے ہیں تجھے شاہرک سے اپنے قلب کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ تھوڑا سا معمولی سا سفر ہے کہ شاہرک سے اتار کر اپنے قلب کے اندر سجا لیں یہ سفر مشکل ہو رہا ہے ہمارے قلب کے اندر آپ کی محبت کی روشنی پھوٹ نہیں رہی یہاں تک کہ بیتاب ہو کر اللہ کے گھر میں ہی آ کر بیٹھ گئے اور آخری عشرہ اعتقاف کی نیت سے بیٹھ گئے اعتقاف کا معنی رکنا روکے رکھنا کہ اللہ اب اس گھر کے اندر اپنے آپ کو دس دن تک یا نو دن تک جیسے تیری مشیعت ہوگی اپنے آپ کو روکے رکھیں گے مقصد صرف ایک ہی ہے جب تک تو ہمیں ملنے جائے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹنے والے نہیں ہیں تو گویا کہ اہل ایمان نے اپنے عشق و وفا کی ایسی داستانیں دورائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت میں جوش آ گیا اس نے بھی پھر ان مزدونوں کی مزدوری اسی عید کی رات ہی کے اندر تخصیم کر دی اور حدیث میں فرمایا گیا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو پانچ ایسی خصوصیات رمضان میں دی گئی ہیں جو کسی امت کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی آخر رات میں اللہ تبارک و تعالی سارے اہل ایمان کی بخشش کر دیتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات لیلوت القدر ہے جس میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے فرما کہ نہیں جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہوتا ہے اپنا کام مکمل کر چکا ہوتا ہے تو اس کو اس کی اجرے دے دی جاتی ہے اب یہ اہل ایمان پورا مہینہ روزے رکھتے رہے ہیں میری خاطر بھکے رہے ہیں میری خاطر پیاسے رہے ہیں میری خاطر خواہشات سے دور رہے ہیں میری خاطر انہوں نے عبادتیں کیے ہیں ذکر و اذکار کیے ہیں گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے لہٰذا اب اب جو ہے ان مزدوروں کو ان کی اجرت دینے کا وقت ہے لہٰذا اس رات کے اندر جو آخری رات ہوگی جس کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں عید کی رات اس رات میں ان مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی جاتی ہے اور ان کی اجرت کیا ہے یہ مجھ سے مغفرت چاہتے ہیں مجھ سے بخشش چاہتے ہیں میری رحمت کا سوال کرتے ہیں لہٰذا میں نے آج کی رات میں ان سب کی بخشش کر دی ہے تو گوہ ہے کہ لیلت القدر کا انعام تو الگ رہا وہ تاک رات میں جس نے پالی تو اس کو تو گوہ ہے کہ چوراسی سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا کیونکہ وہ رات لیلت القدر خیر من الف شہر وہ تو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزاروں مہینوں کی عبادت ایک طرف اس لیلت القدر کی ایک رات کی عبادت ایک طرف تو گوہ ہے کہ چوراسی سال کی عبادت سے وہ ایک رات کی عبادت افضل ہو جاتی ہے وہ عجر تو الگ ہے لیکن اس رات کے اندر یعنی عید کی رات میں میں اس کو گوہ ہے کہ حدیث میں اس کو لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے ایوارڈ اور سرٹیفیکٹ تقسیم ہونے کی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ مغفرت اور رحمت کے پروانے لے کے واپس لوٹتے ہیں اور صبح عید کی خوشیہ مناتے ہیں اور خوشی خوشی عید میں آتے ہیں ایک دوسرے کو مصافے کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکے دیتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم پر جو ذمہ داری مقرر کی تھی ہمارے کندوں پر جو بھوکے پیاسے رہنے کا بوجھ ڈالہ تھا فطری خواہشات سے لڑنے کی جو ذمہ داری ہم پر رکھی تھی ہم نے پوری کی ہے تجھے بھی مبارک ہو مجھے بھی مبارک ہو سب ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے سامنے قسم کھاتے ہیں اے میرے ملائکہ میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں اپنے کبریائی کی قسم کھاتا ہوں اپنے علوہ مرتبہ کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے سامنے تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جتنے اہلِ ایمانِ عید کی دن آج جمع ہوئے ہیں میں نے ان سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اس حال میں یہ واپس لوٹ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہشش کے سرٹریفیکیٹ ہیں یہ وہ ہے یہ وہ عباداتی سال کہ جس کا پہلا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا رحمتہ ہی رحمتے لے کے آیا مغفتہ ہی مغفتے لے کے آیا